مفتی عبد الرحمن عابد اسلامی سکولر اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور وہ بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا ہر قسم کی حمد و سنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اخدس کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والاخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین رحمت للاعالمین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی کے لیے عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو سورہ الفرقان کا آخری رکوع اس میں سے انتر نمبر آئت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے اس رکوع میں پروردگار نے رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ خصوصیات بیان کرتے کرتے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو کر ان جن آمال میں سے کوئی عمل کرے گا تو اسے گناہ ملے گا اور اس گناہ کی وجہ سے قیامت والے دن دبل عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اور ہمیشہ جہنم کے رسواکن عذاب کا مزا چکھنا پڑے گا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں یہ بندے کو آخرت میں دبل عذاب اور ہمیشہ جہنم میں ظلیل و خوار کیا ہوا رکھنے کا سبب بن جاتی ہیں صرف آخرت میں نہیں میرے محترم بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں دنیا میں بھی بندے کے لیے شدید ترین نقصان کا باعث بن جاتی ہیں اور ہم سب انسان نہائید کمزور ہیں اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے ہم سب دن رات کئی نافرمانیاں کر جاتے ہیں بلکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس سے نافرمانی نہ ہوتی ہو کوئی گناہ کا کام جس سے نہ ہوتا ہو ایسا ہے ہی کوئی نہیں ممکن بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاون آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطاون مبالگی کا سیگہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ خطائیں کرنے والی ہے ہم کمزور ہیں خطائیں غلطیاں نافرمانیاں ہم سے ہونی ہونی ہیں تو نافرمانیوں کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے جبکہ ہمارا خالق و مالک میرے محترم بھائیو وہ ہمیں آخرت میں جہنم میں بھی ڈالنا پساند نہیں کرتا اور دنیا میں بھی ہمیں گناہوں کی شامت میں مبتلا کرنا اللہ کو پساند نہیں ہے اس کو پتہ ہے بندوں سے گناہ غلطیاں ہونی ہیں اس لیے پروردگار بہانوں بہانوں سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہی رہتا ہے کتنے گناہ معاف کرتا ہے بہانوں بہانوں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے میں تفصیل میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا نہ تفصیل کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آشورے کا روضہ رکھتا ہے رب العالمین اس بندے کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے مسلم میں جو بندہ آرفے کا روضہ رکھتا ہے مالک الملک اس کی زندگی کے دو سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ہم سب سنتے ہیں جو رمضان المبارک کے روضے رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی بشارت جو لیلت القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اس کے لیے بھی امام الانبیاء نے یہی بشارت دی ہے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف صرف ان پر نہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم جس بندے نے میرے وضو جیسا وضو کیا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہوں پھر اس نے میرے وضو جیسا وضو کر کے دو رکھتے ہیں پڑی خشو خضو سے پڑی امام الانبیاء کہتے ہیں غفرت له ما تقدم من زمبے اس کی زندگی کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف پھر ترمزی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں انشاءاللہ کوئی کچھی بات اور کوئی بغیر دلیل کے کوئی ضعیف حدیث سنا کر نہیں جاؤں گا توجہ سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا اللہ اکبر جو بندہ کھانا کھاتا ہے ہم روزانہ تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ والی دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ اللہ اتنے سے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے ساری گناہ محب سنن ابو دعود اور ترمزی کی حدیث ہے پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ لباس پہنتا ہے نئے لباس کی بات نہیں ہے یہ میلے کپڑے اتارے دلے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے پہن کر یہی والی دعا پڑھتا ہے دو لفظ صرف مختلف ہیں الحمدللہ اللہ کسانی حادث ثوبہ و رزا کا نیہ من غیر حول منی ولا قوت ادھر لفظ تھا اس دعا میں اتعامانی حادث تعامان ادھر ہے کسانی حادث ثوبہ باقی لفظ ایک ہی ہیں دونوں دو زندگی کے پچھلے ساری گناہ معاف میرے بھائیوں نہ میری بات ہے یہ نہ کسی مولوی صاحب کی ہے جو میں سنا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ کے سچے سچے فرامین ہے پھر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے اس میں لمبی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ نے عمر بن جو ہم کرتے ہیں اس وضو سے کیا ملتے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا بندہ ہاتھ دوتا ہے ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے چیرہ دوتا ہے چیرے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں بازو دوتا ہے بازو اس کے سارے گناہ ختم ہوتے ہیں سر کا مسا کرتا ہے سر کے سارے گناہ بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں پاؤں دوتا ہے پاؤں کے دو رکھتے ہیں پڑتا ہے اپنے دل سے بھی باتیں نہیں کرتا ایسے ہو جاتا ہے یسیرو کہہیتہی ولدتو امہو رسول اللہ کے لفظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے آٹھ سو بتیس ایسے ہو جاتا ہے جیسے مانے ابھی جنم دیا ہو بہت ساری چیزیں ہیں میرے محترم بھائیو نمازوں سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے جمعہ پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے عمرے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں حج کرنے سے بھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو بندہ فرضی نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قدیر پڑتا ہے تو ناتکیں وہی نے فرمایا اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر کے انہوں بندے کو تکلیف آتی ہے کوئی صدمہ پہنچتا ہے کوئی غم لاہق ہوتا ہے کوئی بیماری آتی ہے وہوں میں کانٹا تک بھی چپتا ہے تو مومن کے پروردگار اس سے بھی گناہ معاف کرتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں رب نے تو بہانے بنائے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیکن میرے بھائیو ایک مسئلہ سمجھنا ہے آج انشاءاللہ الرحمن شاید پہلے ہم نے کبھی نہ سمجھنے کی کوشش کی ہو آج انشاءاللہ سمجھ کے جانا ہے یہ والے گناہ جو معاف ہوتے ہیں ہم یہ ساری احادیث مساجد میں خطبات میں پروگراموں میں آئیمان سے سنتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو آج ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہوں اور ہم یہ احادیث سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگ دھوکے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے تو سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے اب پچھلے تو معاف ہو گئے اب اندہ پھر نیا حساب گناہ کریں گے تو اللہ پھر معاف کر دے گا اگلی مرتبہ پھر معاف ہو جانے میرے بھائیو یہ گناہ جو پروردگار معاف کرتا ہے ایک سال کے گناہ دو سالوں کے گناہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو یہ ان گناہوں کی بات ہے جن گناہوں کو جن نافرمانیوں کو ہم صغیری صغیرے گناہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کہتے ہیں جو چھوٹی نافرمانی ہے جو صغیرہ گناہ ہے نا چھوٹے گناہ وہ ان آمال سے پروردگار اپنے بندوں کے معاف کرتا رہتا ہے جو بڑے گناہ ہیں جن گناہوں کو کبیرے گناہ کہا جاتا ہے وہ گناہ نہ آشورے کے روزے سے نہ عرفے کے روزے سے نہ رمضان کے روزوں سے نہ عمرے سے نہ جمعے سے نہ نمازوں سے نہ حاج سے نہ دنیا کے کسی اور نیک عمل سے یہ کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے صرف صغیروں کی بات ہے یہ بندہ صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو کبیرے نہیں خدم ہوتے ایک سال کے دو سالوں کے ساری زندگی کے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرے نہیں معاف ہوتے ہیں نامال سے یہ میری بات نہیں ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھتا ہوں اللہ نے فرمایا اگر تم ان کبیرے گناہوں سے پرہیز کروگے اپنے آپ کو بچاؤگے ان سے دور رہوگے جن سے تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تمہارے ان عامال سے معاف کر دیں کبیرے گناہوں سے اجتناب شرط ہے پھر صغیرے معاف ہوتے اور وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کہ بندہ آج نمازیں پڑھتا ہے جمعہ پڑھتا ہے عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے یہ عامال بیچ والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں مجتانہ بل کبائرہ یہ تب کفارہ بنتے ہیں جب بندہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے ان سے صرف صغیرے معاف ہوتے ہیں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے ہاں جو کبیرہ گناہ ہے نا ایک ہو دو ہو دس ہو سو ہو کبیرے گناہ وہ پکی اور سچی توبہ سے رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے پکی سچی توبہ کر لے بندہ کبیرے گناہوں کا ارتکاب ہو جانے کے بعد تو اللہ وہ کبیرے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور پروردگار چاہے تو ان کبیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے یہ بھی قرآن میں اس کا اعلان ہے جس نے پکی سچی توبہ کر لی ایمان والا بن گیا نیک عمال شروع کر دیئے پروردگار اس کی سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے لیکن کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے اور کچھ گناہ میرے محترم بھائیوں ایسے ہیں کچھ نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو نہ روزوں سے معاف ہوتی ہیں نہ نمازوں سے معاف ہوتی ہیں نہ حجمرے سے معاف ہوتی ہیں اور نہ توبہ کرنے سے معاف ہوتی ہیں ایسے بھی گناہ ہیں اور بے حساب ہے ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہم سو مرتبہ بھی توبہ کریں نا دن میں بیٹھ کر وہ سو مرتبہ توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے سچی توبہ کریں پھر بھی نہیں معاف ہوتے ایسے بھی گناہ اور ہم سب جتنے اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں شاید ہی ہم میں سے کوئی بچا ہوا ہو ورنہ ان گناہوں میں ہم سب لتھڑے پڑے ہیں سب اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں جو نہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں نا توبہ سے اور ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں ان کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں سمجھا ہی نہیں جاتا اور ہیں وہ اتنی اتنی بڑی نافرمانیاں کہ نہیں معاف ہوتی وہ کونسی نافرمانیاں اور کونسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے حج عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے ہاں ایک بات یاد رکھلو میں تعرف کرو ہوں گا چند گناہ ہوگا انشاءاللہ ایک بات یاد رکھ لیں اگر مالک الملک پروردگار رب العالمین ہماری کسی نیکی کے بدلے میں ہمارے بڑے اور کبیرے گناہ بھی معاف کر دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ کر دے معاف ہماری نیکیوں سے ہمارے کبیرے گناہوں کو بھی تو وہ اس پروردگار کا ہم پر احسان ہوگا اس کا فضل ہوگا رب العالمین کا یہ قانون نہیں ہے کہ تمہاری نیکیوں کے بدلے میں تمہارے کبیرے گناہ بھی معاف کرنا ہے قانون نہیں ہے یہ کر دے تو اس کی مرضی کر سکتا ہے وہ قانون یہی ہے کہ صغیرے گناہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اور کبیرے گناہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ہیں جو نہ نیکیوں سے نہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں آپ کہیں گے وہ کون سے گناہ ہیں جو نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے میرے بھائیوں ان میں سے ایک گناہ ہے انشاءاللہ آپ فوراں سمجھ جائیں گے ایک دو ایک کی وضاحت کرنے سے سمجھ آ جائے گی کون سے گناہ ہے وہ ان میں سے ایک گناہ ہے ہم کسی دوسرے فرد کو اس کی کسی خامی کو اس کے کسی نقص کو عیب کو جان لیتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے فلانے کے اندر یہ نقص یہ عیب یہ خامی یہ خرابی پائی جا رہی ہے ہمیں علم ہونے کے بعد جب ہمیں پتا چل گیا اس بندے کے اندر یہ خامی موجود ہے ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے جن جن سے ہماری واقفیت ہوتی ہے جن جن کو جانتے ہیں ہم سب کو بتاتے ہیں کہ فلانہ بندہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ نقص ہے جس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں ہر مجلس میں ہم دوسرے کے خرابیوں کو دوسرے کے دوسروں کے عیوب کو دوسرے کے نقاع اس کو مزے لے لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مجلس والوں کو یہ بابر کر رہے ہوتے ہیں میری دنیا کے حالات پر بڑی گہری نظر ہے میں بڑا جانتا ہوں یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے مجھ سے باخبر کوئی نہیں ہے تم میں سے ساری خبریں میرے پاس ہیں ٹائم ٹوگر تھوڑا ہے ایک موٹی سی مثال سے میں بات سمیڑ دیتا ہوں ہم کسی بندے کو اپنے معاشرے میں بدکاری کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں دن کے وقت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں خواب میں نہیں شبہ نہیں ہے دن کا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے آنکھیں بھی کھلی ہیں ہوش و حواس بھی قائم ہیں بندہ بدکاری کر رہے ہیں دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اب ہوتا کہ جس بندے کو ایسی خبر معاشرے میں مل جائے وہ تو سمجھتے ہیں اس خبر کو معاشرے میں سب سے پہلے میں نے بریک کرنا ہے میں پھیلاؤں گا یہ خبر چاہے میڈیا والے چاہے صحافی ہیں چاہے سپرنٹ میڈی ہے چاہے الیکٹرانک میڈی ہے چاہے ہم سب بھی میڈی ہیں ہماری زبانیں بھی میڈی ہیں ہم بزاتے خود میڈی ہیں ہر بندہ ہی میڈی ہے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ خبر پھیلانی ہے نشر کرنی جبکہ جس رب کا ہم نے کلمہ پڑا ہے میرے محترم بھائیو یاد رکھنا اس رب کی طرف سے جس نبی کو ہم نے رسول مانا ہے اس رسول کی طرف سے ہمیں یہ کلمہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کے کان تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے دیکھا ہے آپ کی آنکھوں نے برائی ہو رہی تھی دیکھ لیا پتا چل گیا آپ کو اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام کا فرمان کہتا ہے پی جاؤ اس کو پی جاؤ خبردار کسی کے کان میں اس بندے کا عیب اس کی برائی اس کی خرابی تمہاری زبان سے پہنچنی نہیں پہنچنی چاہیے اگر بولوگے کسی کو بتاؤگے خبر بریک کروگے ٹھیک ہے تم نے بدکاری ہوتی ہوئی دیکھی ہے تو سچ بول رہا ہے مانا تیری بات سچ ہے تو سچ ہے سچی خبر دے رہے لیکن اسلام تجھے یہ سچی خبر دینے کی اجازت ہے اگر دے گا خبر چار گواہ تیرے پاس نہیں ہیں پڑھو رب کا قرآن سورہ نور کی ابتدائی آیتیں اللہ کہتے ہیں اس کی کمر پر اسی دورے لگائیں گے اسی کوڑے لگاؤ اس پر یہ جو سچی خبر بریک کر رہا ہے اس کو کس نے کہا بریک کرو معاشرے میں کس نے حق دیا اسے کس رب کو مانتا ہے کس نبی کا کلمہ پڑتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ غیرتی مسئلہ ہے یہ رب سے بڑا غیرت والا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے بڑا غیرت والا ہے جب پروردگار جو ساری مخلوقات سے سب سے بڑا غیرت والا ہے محمد الرسول اللہ سارے انسانوں سے زیادہ غیرت مد ہے جب انہوں نے اس بات کو بریک کرنے کی اجازت نہیں دی میں ان سے بڑا غیرت مد کہاں پیدا ہو گیا دنیا میں ہاں اگر بولنا ہے اگر بولنا ہے نا اس بندے کو پکڑو لوگوں کی نظروں سے دور لے جاؤ جس بندے کے اندر آپ نے خرابی دیکھی ہے عیب دیکھا ہے نقص دیکھا ہے جس کو گناہ پر پکڑا ہے اس کو پکڑو سارے لوگوں کی نظروں سے دور لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو نصیحت کر دو سمجھا دو کہ بھئی ہمارے مالک نے یہ کام ہم پر حرام کیا ہے ہمارا دین ہمیں اس کام کی اجازت نہیں دیتا رب نراض ہو جائے گا رب کی عذاب کا کڑا برس جائے گا توبہ کر لے معافی مانگ لے چھوڑ دے انکاموں کو اسلام کہتا تیری اتنی ذمہ داری ادا ہو گئی لیکن اگر میں اس کو پھیلاتا ہوں معاشرے میں نشر کرتا ہوں بندوں کی عیب دھونتا ہوں پہلے تلاش کرتا ہوں مجھے ان کی خرابیاں معلوم ہو جائیں میں ان کو خرابیوں پر پکڑ لوں دیکھ لوں میرے پاس ثبوت آ جائیں ثبوت اکٹھے ہو جائیں پھر میں ان کو پندوں گا پورے معاشرے میں ٹھیک ہے وہ جو خرابی کرنے والا ہے بدکاری کرنے والا ہے وہ بدکاری کے بعد اللہ سے ڈر جاتا ہے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں قسم ہے اللہ کی رب اس کو معاف کر دے گا اس کا بدکاری کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن جو میں نے اس کے اس برائی کو معاشرے میں نشر کیا ہے ہوا دی ہے پھلایا ہے اس بندے کو لوگوں کی نظروں میں ظلیل کرنے کا مشن چلایا ہے میں میں بیت اللہ کا غلاب پکڑ کر بیت اللہ کے دروازے سے لٹھ کر ہزار مرتبہ کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ میرا یہ گناہ وہاں بھی معاف نہیں ہونا وہ زنا معاف ہو جائے گا لیکن میں نے جو پھلایا یہ نہیں معاف ہوتا اس گناہ کو اس نافرمانی کو کتاب و سنت کی زبان میں کہتے ہیں غیبت غیبت ہر بندے کو پروردگار نے عزت دی ہے دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں قسم ہے اللہ کی جو عزت دار نہ ہو ہر بندہ عزت دار ہے اور یہ عزت ہر بندے کو آسمانوں والے رب نے ولا قد کرمنا بنی آدم آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے ایک بندے کو رب نے عزت دی میں اس کے عیب اس کے نقائص اس کی برائیاں اس کی خرابیاں ان کو معلوم کر کے لوگوں میں نشر کر کے اس کی عزت خراب کر رہا ہوں یہ میں اس بندے کی حق تلفی کر رہا ہوں جو رب نے حق دیا میں اس کا حق چھیل رہا ہوں بساوقات ایسا ہوتا ہے شیطان بندے کے دل میں نا بدغمانی پیدا کر دیتا ہے کسی کے بارے میں مثال کے طور پر میں میرے پاس پانچ پانچ ہزار روپے کی دتھی ہے نوٹوں کی میں گر رہا ہوں کھڑا ہو کے کوئی بندہ مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے اس بندے نے تو خیانت کی یہاں پیسے چوری کی ہے ڈاکہ مارا ہے یہ مسجد کے پیسوں سے اس نے ڈنڈی ماری ہے اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے دلیل کوئی نہیں شیطان نے بدغمانی ڈالی بدغمانی کو بنیاد بنا کر اس نے نا لوگوں میں جا کر پھیلانا شروع کر دی یہ جو بندہ ہے نا یہ مسجد کے پیسے کھاتا ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ فلانے ہیں یہ دو نمبری ہے یہ ایسا ہے یہ بہتان ہے اس کو چگلی نہیں کہتے اس کو کیا کہتے بہتان میرے بھائیوں بہتان سے بھی عزت خراب ہوتی ہے انسان کی جس طرح جس طرح عزت ہر بندے کا حق ہے آسمانوں والے رب نے دیا ہے اسی طرح امن اور سلامتی سے اللہ کی زمین پر جینا یہ بھی ہر انسان کا حق ہے انسان کے اللہ نے جانوروں کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق دی ہے پیارے پیغمبر نے کتوں کو قتل کرنے سے بنا کیا کہا یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے خبردار کتے کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا نہیں مارنا کتوں کو بھی امن سے جینے کا حق ہے انسانوں کو نہیں ہوگا ہم بڑا ہم ہیں ہمارے معاشرے میں خاندانوں میں برادریوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں ہم ایک رشتہ دار کی بات سنتے ہیں اس کو مسالہ لگا کے دوسرے کو سنا دیتے ہیں اس کی سنتے ہیں اس کو مسالہ لگا کے ادھر سنا دیتے ہیں مقصد ہوتا ہے یہ دو دوستوں میں لڑائی ہو جائے یہ دو رشتہ دار آپ اس میں پھوٹ پڑیں یہ دو برادریوں ٹکرا جائیں یہ دو گروہوں میں دشمنی پیدا ہو جائے بد ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں جب غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے میرے اس عمل سے لڑائی کریں گے لڑائی تک نوبت آئے گی امن و سلامتی رہے گی باقی میں نے اس کا امن و سلامتی کا حق چھیل لیا یہ جو حقوق العباد طلف کرنے والے گناہ ہیں میرے محترم بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اچھی طرح سمجھ لینا یہ بات یہ حقوق العباد طلف کرنے والے گناہ یہ والی نافرمانیاں کسی حاج سے کسی عمرے سے کسی رودے سے کسی نماز سے کسی تحجد سے کسی اشراق سے کسی صدق خیرات سے اور کسی توبہ سے نہیں ایسے ہی ایسے ہی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کا نجائد مال کھا لینا نہاک مال کھا لینا کسی کے پلارڈ پر قبضہ کر لی ہے کسی کا بنا چھانکر اپنی زمین میں شامل کر لی ہے کسی کا مال چورا لی ہے یہ خیانت کر لی ہے کسی کے مال میں دوکہ دے کے کسی کا مال کھا لی ہے عام ہے ہمارے معاشرے میں کوئی کام ہے مسلمانوں کا ملک ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے تمام اداروں میں ماشاءاللہ ہمارے ہی بھائی ہمارے ہی بیٹے ہمارے ہی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کوئی ذاتی کام ہے آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جائیں وہ رشوت لیے بغیر آپ کا کام نہیں کرے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا حالانکہ خزانہ اس کی سیلری بھی دے رہے خزانہ اس کی تمام مراہات اللہ کی قسم اس کو فراہم کر رہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کے ایک ایک باسی کا جو حق ہے وہ اس کی دہلیز پر بغیر تکلیف کے اس کو ملنا چاہیے اس لیے خزانہ کہتا ہے یہ تیری ساری مراہات تیرے لیے ہے معاشرے کے کسی فرد کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے جو جتنا بڑے اختیارات کا مالک ہے وہ اتنا بڑا گفلہ کرنا اتنی بڑی رشوت لینا اتنی بڑی کرپشن کرنا اتنی بڑی خیانت کرنا وہ ہمارے معاشرے میں اپنا حق سمجھتا ہے صرف اسی بات پر باس نہیں ہے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں عام ہے ہمارے معاشرے میں بجلی استعمال کرتے ہیں چوری کرتے ہیں بجلی گرمیوں میں ڈٹ کا ریس ہی چلا لیا سردیوں میں ہٹر چلا لیا بجلی کا بل آیا آنے سے پہلے میٹر ریڈر آتا ہے اس کو پیسے دے کر میٹر ریورس کروا لیتے ہیں دے ہاتھوں میں اللہ کی قسم میں نے دیکھا لوگا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نمازیوں کو دینداروں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو دیکھا ہے وہ ایک زمیدار ایک کھالے پر موگے پر جو مشترکہ زمیدار ہے نا وہ کٹھے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور سیر کو دے کر موگے سے ایک انٹ نکلوا دیتے ہیں پانی زیادہ آتا ہے زمین اچھی سے راب ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کام کر کے ہم نے صحیح سیاست کر لی ہے ہم ہم نے سیاست لڑی ہے ہم نے اور اگر سمجھاؤ بھی نہ نصیت کرو کہتے ہیں حکومت ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے وہ نجاز تو ہم بھی ہمیں بھی حق ہے وہ ظلم کر رہے ہیں وہ فلان کیا نجاز ہم پر لگا رہے ہیں بھئی اگر حکومت نجاز کرتی ہے نا میرے بھائیوں قسم ہے پروردگار کی اللہ کا دین جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ حق نہیں دیا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ اگر حکومت تمہارے خلاف زیادتی کرے تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو یہ اجازت اللہ کا دین نہیں دیتا نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب العمارہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر حکومت آپ کا مال چھیل لے نجائز چھیل لے آپ سے اور آپ کی کمر پر کوڑے مارے بغیر وجہ کے نہ تو خروج کرنے نہ بغاوت کرنی ہے اور اس پر صبر کرنا اسلام یہ کہتا ہے اچھا یہ بجلی چوری تو حکومت کی چوری بڑھتی بھی نہیں جو بجلی میں چوری کرتا ہوں میری جگہ پر پورے علاقے والے اس بجلی کا بل ادا کرتے ادا کرتے جو گریڈ سٹیشن کے میٹر سے وہ بل تیار ہوتے ہیں وہ میرے میٹر سے نہیں تیار ہو رہے ہیں جتنی انہوں نے سپلائی کر دی ہے علاقے میں اس کے انہوں نے بل تیار کر کے مختلف ٹیکسوں کے نام سے وہ سارے لوگوں کو بلوں میں ڈال دی چوری میں نے کی اور ہر بندے کو مجبور کیا میری جگہ پر پیسے بھر یہ جو پیسے بھرنے والے لوگ ہیں یہ جو موگا کھلا کروا کے آگے والی عوام کا پانی اپری زمینوں میں ڈالنے والے لوگ ہیں یہ والا گناہ یہ حقوق علی بات طرف کرنے والا گناہ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں آج کل دودھ میں پانی ڈالنا تو معمولی سہ رہا گیا لوگ کیمیکلوں کو گھوڑ کر دودھ کے نام سے لوگوں کو پلا رہے ہیں ٹڑوں کے حساب سے بڑے بڑے شہروں میں ٹڑوں کے حساب سے کیمیکلوں کا دودھ بنتے ہیں اور دودھ کے نام پر لوگوں کو دودھ کے پیسے لے کر پلایا جا رہے پلانے والے نہ ہندو ہیں نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ کیمنسٹ ہیں نہ بدمت ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اس پاکستان کے بیٹے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں تصمی اللہ کی اسلام ایسا کام کسی کافر کے ساتھ کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا اسلام ایسا کام کسی جنور کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو ہمارے معاشرے کے پڑے لکھے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ والے جو گناہ ہیں نا یہ والے گناہ جن میں حقوق علی بات طرف ہوتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں یہ والے گناہ توبہ سے نہیں معاف ہوتے ہیں نہ کسی حاج عمرے سے معاف ہوتے ہیں میں کروڑ حاج کرلوں یہ والے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں مجھے جتنے پیسے لوگوں کو میں نے مجبور کیا نا دو میری جگہ پر بل کے ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک قطرے کا جو میں نے لوگوں کا اپنی زمین میں ڈالا حساب دینا پڑے گا ایک ایک ٹیڑی پیسے کی کرپشن اور خیانت جو میں نے خضانے کے مال میں کی ہے اللہ کی قسم مجھے لوتا نہیں پڑے گی دینا پڑے گا نہیں جان چھوٹے گی کوئی توبہ کام نہیں آئے گی کوئی روزہ کوئی نماز کوئی حاج کوئی نیکی کام نہیں آئے گی کہاں لکھا ہوئے یہ اتنی سخت بات دو حدیثیں سناتا ہوں دو حدیثیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ او مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ رہنا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ جو بندوں کے انسانوں کے حقوق تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں طلف کی ہے ان کو ضرور بھی ضرور کوئی شکل نہیں ہے اس کے سوا تمہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے ایک نمبر چیز کے پیسے لیے دی دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے نمبر قسمیں اٹھا کیا تھا ایک نمبر ہے یہ ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا لا تؤدن الحقوق اور کیسے دینا پڑے گا کوئی نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا اتنی خلقہ سے رب کیسے حساب لے لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے لفظ ہیں حَتَّى يُقَادَ لِشَاتِ الْجَلْحَائِ مِنَشَاتِ الْقَرْنَا اوہ اللہ کے بندوں اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر دوسری بے سینگ بکری کو اپنے سے مارا کمزور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور جانتے ہوئے دنیا میں اس بکری نے ٹکر ماری تھی قسم اللہ کی رب کی عدالت میں یہ دو بکریوں بھی پیش ہوں گی اور پروردگار اس بکری کو سینگ دے گا جو بے سینگ تھی اور سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوائے گا جو رب جنوروں میں جو جنور مکلف نہیں ہے جن جنوروں کے لئے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے جن جنوروں کو اللہ نے قرآن اور حدیث نہیں دیئے جن جنوروں کے لئے مالک الملک نے جزا اور سزا کا سسٹم نہیں بنایا قسم اللہ کی جنوروں کے لئے کوئی ثواب اور کوئی عذاب کا سسٹم نہیں ہے کوئی نہیں ہے رب کے ہاں یہ سب کچھ بندوں کے لئے نبی اور رسول ہمارے لئے آئے قرآن اور حدیث ہمارے لئے اتارے سزا اور جزا یہ رب نے ہمارے لئے مقرر کیا مکلف ہم ہیں جو غیر مکلف مخلوق میں بھی انصاف کروائے گا وہ میرے اور آپ کے مظالم سے درگزر کرے گا وہ چھوڑ دے گا ہمیں وہ ہمیں بھول جائے گا جس کو بکریاں یاد ہے مجھے اور آپ کو بھول جائے گا وہ ہمیں کہے گا چلے جاؤ جنت میں سوال پیدا نہیں ہوتا میرے بھائیو لا تو ادھونا یہ تاقید ہے ڈبل تاقید ضرور بھی ضرور دینے اور وہاں دینے کے لئے پیسے نہیں ہوں گے سادو سمان نہیں ہوگا سونا چاندی نہیں ہوگا کیا ہوگا دینے کے لئے دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر جانتے ہو مفلس کونے جی اللہ کے نبی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا اس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ایک روزہ بھی کذا نہیں کیا کبھی زندگی میں ایک روپے کی ڈنڈی نہیں ماری زکاة میں نمازیں ساری پڑھی ہیں پہلی ساب میں پڑھی ہیں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھی ہیں روزہ سارے رکھے ہیں اور زکاة ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب کر کے دی ہے ایک ٹیڑی پیسے کی زکاة میں ڈنڈی نہیں ماری حاج بھی کیا ہے عمرہ بھی کیا نیکیوں کے پہاڑ لے کے یہ پروردگار کی عدالت میں یہ بندہ آ رہا ہے لیکن کس عالت میں آ رہا ہے قادش شاتا ماہ آزا اس نے فلانے بندے کو گاڑیاں دی تھی صفہ کا دمہ آزا فلانے بندے کا خون بھایا تھا قضافہ آزا فلانے بندے پر تعمت لگائی تھی فلانے بندے کی غیبت کر کے اس کا حق طلف کیا تھا اکلا مالا آزا فلانے بندے کا مال کھایا تھا چوری کے ذریعے رشوت کے ذریعے کرپشن کے ذریعے خیانت کے ذریعے جھوٹی قسم اٹھا کر دھوکہ دے کر پلات پر قبضہ کر کے بینوں کا حق مار کر اللہ کی قسم بڑا آم ہے ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرے میں ہمارے معاشرے میں لوگ ان کو نافر بنیا سمجھنا چھوڑ گئے باپ فوت ہوتا ہے بینوں کو ان کا رب نے جو حق طے کیا دیتے ہی نہیں بین مانگتی ہے اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں آگے سے بھائی کہتے ہیں بینوں بھی بلا لیتی ہیں ماں باپ کی جائداز سے وہ اسرار کرے کہتے ہیں یا حق لے لے اپنا یا ماں باپ کا دروازہ دروازہ کھلا رکھ لے وہ تو بیچاری مجبور ہے قسم ہے اللہ کی مجبور ہے وہ بغانے گھر میں بیٹھی ہے وہ گھر اس کا اپنا نہیں ہے وہ کیا کرے گی اگر خامد نراض ہوتا ہے خامد اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہاں جائے گی کون سی رہشگاہ اس کی وہ ماں باپ کا گھر ہے ادھر ہی آنا ہے اس نے یہ دمکی دے کر اس کو کہتے ہیں چھوڑ دے تو وہ چھوڑے گی نہیں تو کیا کرے گی کیا کرے گی وہ اور ادھر ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب یہ نمازی صاحب یہ اللہ پر آخرت پر نبی پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں میری بیٹھ نے خوشی سے مجھے معاف کر دیا اپنا حق خوشی سے معاف کر دیا اور میرے بھائیوں قسم اللہ کی اس کو خوشی سے معاف کرنا نہیں کہتے وہ معاشرے کے تنوں کے ڈر سے ماں باپ کے دروازے کے ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے ڈر سے مجبوراں وہ چھوڑتی ہیں اور پر سارے بھائی خوشحال ہیں کھاتے پیتے ہیں کمانے والے ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ بہن تنگ دست ہے خامد اس کا میند مزدوری کرتا ہے بچے اس کے زیادہ ہیں باپ فوت ہو گیا ہے جائدہ چھوڑی ہے کیا اس کو پیڑ نہیں لگا ہوا بیٹی کو بہن کو اس کا گھر بھی کمزور ہے ان سے کمزور ہے وہ کیسے معاف کرے گی ان کو خوشی سے معاف کرے گی اس کو پائی پائی کی ضرورت ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے رب نے اس کو دیا ہے یہ حق یہ کہتا ہے میں نے معاف کر بھائی کبھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی سنے بہنوں نے بھائیوں نے اپنا حق سارا بہنوں کو معاف کر دیا ہو کوئی بھائی کہتا ہو میں نے اپنی بہنوں کو دے دیا سارا اپنا حق ہمارے معاشرے میں تو سمجھا جاتا ہے اولاد ہم ہیں صرف وہ جو بیٹی ہیں نا وہ تو باپ نے کورے سے اٹھا کر گھر میں لا کے پروش کر دی ہے ان کی اتنا تھوڑا حسان ہے حق بھی ان کو دے اب ہم اور کئی اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لوگ حاجی نمازی دیکھے ہیں دیندار دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں میرے پاس کیس آئے ہیں قسم اللہ کی میں نے کیس ڈیل کی ہے کئی کئی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں باپ نے اپنی زندگی میں سارا کچھ اپنے بیٹوں کے نام لگوا دیا بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں حالانکہ زندگی میں ماں باپ اگر اولاد کو دیتے ہیں تو اسلام کا اصول ہے جتنا ہر بیٹے کو دینا اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا ہے یہ جو دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ یہ وراست میں ہوتا ہے وراست بندے کے مرنے کے بعد بنتی ہے زندگی میں اس کو وراست نہیں کہا جاتا نہ اس پر وراست کا اصول لگتا ہے نہ وہ وراست ہے زندگی میں وہ توفہ ہے اور توفہ میں جتنا ہر بیٹی کو دینا فرض ہے اتنا ہی ہر بیٹے کو دینا فرض ہے کوئی کمی بیشی نہیں دندگی میں سوو بین اولادکم ایدلو بین اولادکم حکم محمد الرسول اللہ کا صحیح بخاری میں ادھر دے دیا سارا بیٹوں کے نام لگوا اچھا بیٹے کے لیے حلال ہو گیا بیٹا بھی بڑا مطمئن ہے قانون میں میرا نام بولتا ہے میرے لیے حلال امام اللنبیہ نے کہا تھا نا میں کسی بھائی کا حق اس کی چرب زبانی کی بنا پر اچھا کیس پیش کرنے کی بنا پر اس کو دے دوں تو مت لے وہ اس کو جہنم کے آقا ٹکڑا کاڑ کے دے رہا ہوں محمد الرسول اللہ فیصلہ کر دیں ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا باب کر دے ہمارا قانون کر دے کہ تیرے نام بولنے لگے حلال ہو جائے گا اس کو ساری زندگی یہ بھائی حرام کھائیں گے ساری زندگی اور بھائی مر جائیں گے ان کی وراست کدھر جائے گی ہے اس کے بیٹوں کو وہ بیٹے کن کا حق کھائیں گے اپنی پھوپیوں کا وہ بیٹے مر جائیں گے پوتے وراست ان کے نیچے والوں کو جائے گی وہ اپنی پھوپیوں کی اولاد کا حق کھائیں گے ساری زندگی اس بابا جی نے جس نے اپنی زندگی میں اپنا سارا کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا ساری زندگی اپنی پوری نسل کو حرام کھوری پر لگا دی لوگوں کے حقوق کھانے پر لگا دیا جس کی پرورش جس کا گوشت ہڈیاں حرام کھا کر اس کا جسم بنا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کبھی حرام کھور کی اللہ اس کو جنت میں بیجے گا حرام پر پلنے والے کو کہاں کھڑے ہیں ہم کیا ہے ہم کون ہے ہمارے معاشرے میں جو اس کو گناہ نافرمانی سمجھ رہا ہے عام ہے عام ہے یہ چیزیں میرے بھائیوں اللہ کی قسم نہیں یہ جو حقوق ہے نا یہ دینے پڑیں گے کیسے دینے پڑیں گے جن جن کی معنی غیبتیں کی ہیں دنیا میں آج تک پیدا کرنے والے کی قسم نہیں کوئی چھوٹے گی وہ ساری غیبتوں کے برابر ان کی عزتوں کا جتنا نقصان ہوا تھا میری نیکیوں میں سے اتنی اتنی نیکیوں ان کی عزت کے نقصان کے برابر ان کو تقسیم کر دی جائیں گی جن کو گالیاں نکالی تھیں ان گالیوں کے برابر ان کو نیکیوں دے دی جائیں گی جن پر بہتان بندے تھے ان کے بہتان کے برابر ان کے گناہ دے دیا جائیں گے جن سے رشوت لی سود کے دریئے مال کھایا کرپشن کے دریئے کھایا دو نمبری کر کے کھایا دھوکے فران سے کھایا پلات پر قبضہ کر کے کھایا بہنوں کا حق مار کے کھایا بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر کے کھایا کھلایا قسم ہے اللہ کی ان حقوق کے برابر جتنی جتنی نیکیوں ہیں وہ دینی پڑیں گی دینی پڑیں گی نئی چارہ نئی بہتانی بہتانی اچھا ہوگا کیا پھر نیکیاں وہ جو پہاڑ لے کے آیا تھا یہ حاجی صاحب سارے ختم ہو گئے نیکیاں ساری ختم ہو گئی لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہیں سود کے دریئے پتہ نہیں کتنوں کا کھایا یہ موگا کھلا کروا کے پتہ نہیں کتنوں کا پانی پلایا اپنی زمین کو یہ رشوت کے دریئے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے ظالم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق کھایا سارے کھڑے ہیں رب کی عدالت میں سب کو جلوانا ہے رب نے حق جو بکریوں کو دلواتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں دلوائے گا ہاں میں نے اس لیے کہا یہ واری حدیثیں سوڑے ہیں سارے گناہ معاف زندگی کے گناہ معاف سال کے گناہ معاف ہیں ماں کے پیٹ ماں سے کے پیٹ جیسے جنم لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے کسی دھوکے میں نہ رہنا ہے ان حقوق سے کوئی نہیں ہوتا یہ حقوق نہیں معاف ہوتے اچھا اب نیکیاں ختم ہو گئی گناہ ابھی حقوق باقی ہیں انصاف سے بتاؤ یہ جو ساری زندگی کی نمازیں ہیں ان نمازوں کی وجہ سے وہ حقوق العباد معاف ہو گئے کیوں جی ہو گئے معاف وہ حقوق العباد میری ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے زندگی میں جس طرح شرک آ جائے نا بندے کے عقیدے میں شرک کبیرہ گناہ ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے قسم اللہ کی حقوق العباد جو ہم طرف کر رہے ہیں جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں جن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے یہ حقوق العباد میری اور آپ کی نیکیوں کو سب کو پی جائیں گے ککھ نہیں چھوڑیں گے ہماری جھولی میں بلکہ لوگوں کے بنا چلے کر ہم جہنم میں جائیں گے یہ سچا فرمان ہے مدینہ والے عبام کا میری نہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے اس لیے میری گزارش ہے آپ جمعہ پڑھنے آئیں جمعہ ہمارے معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کا دریہ ہے یہ صرف چیخو پکار کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ رب پر عسان چڑھانے کے لیے نہیں ہوتا اپنی کمیاں کتاہیاں خرابیاں ان سے آگات ہو کر ان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں عجیب رواج ہے جمعہ پڑھنے آتے ہیں بات سمجھ آپ ہی جاتی ہے جو سمجھ آتی ہے نا آپ کی نہیں اللہ کی قسم آپ کی نہیں بات کر رہا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہمارا رواہ یہ ہے جو سمجھ آتی ہے نا باتیں وہ جھولی مسید کے دروازے سے نکلتے ہوئے مسید میں جاڑ کر خالی خالی چلے جاتے جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے کا خاصر نہیں ہوتا ساری زندگی ہو گیا جمعہ پڑھتے ہوئے جو سوئی بارم پر تھینا اسی پر ہے وہ آگے پیچھے ہوتی نہیں ان برائیوں گناہوں سے ہم نفرت کرتے ہی نہیں ان کو چھوڑتے ہی نہیں میرے بھائیوں نہ چھوڑیں لیکن اتنی بات سمجھ لیں اتنی بات پلے باندھ لیں اتنی بات یاد رکھیں اتنے لوگوں کے حقوق ماریں اتنی غیبتے چگلیاں کریں اتنی گالیاں دیں اتنا مال کھائیں جتنی ہمارے پاس نیکییں ہیں جن نیکیوں سے قیامت والے دن برابری برابری سے جان چھوڑ جائے حساب بڑا سخت ہوگا اچھا نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوئی لیکن رب معاف کرنا چاہتا ہے معاف کیسے ہوں گی آپ کہیں گے آپ تو مایوس کر رہے ہیں ہمیں اللہ کی قسم مایوس نہیں کر رہا میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں جہنم سے شرمندگی سے بچانا چاہتا ہوں وہ ساری خلقت کے سامنے جب کمر پر جھنڈا لگا ہوگا نا غداری کا ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی اس رسوائی سے قابع کے رب کی قسم بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیا کرنا ہے ان حقوق العباد والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے اتنی سخت لہجے میں کہا کہ یہ نہیں معاف ہوتے نہ حاج سے نہ توبہ سے نہ کسی چیز سے اب کہتے ہیں معاف ہو جائیں گے بھئی دونوں باتوں میں کوئی تعرض نہیں ہے میری باتوں میں کسی توبہ سے نہیں معاف ہونے کسی نیکی حج عمر نماز سے نہیں معاف ہونے کیسے معاف ہونے ان کی معافی کا طریقہ اور ہے اسلام میں وہ طریقہ یہ ہے پیارے پیغمبر نے کہا جس جس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے مرنے سے پہلے پہلے واپس کر دو جان چھوڑ جائے گی کب ہے کہ رب کی کیسے میں بچ جائیں گے جن کی غیبتیں کی ہیں چگلیاں کی ہیں گاڑیاں دیئیں بہتان بندے ہیں مرنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو ان سے ان کو راضی کر لو وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دیں گے اللہ کی قسم معاف ہو جائے گا لیکن اگر مر گئے جن جن کی حق مارے ہیں بینوں کو نہ دیا بیٹیوں کو نہ دیا رشوتیں کرپسنوں والوں کو حق نہ دیا چوریوں والوں کا مال واپس نہ کیا قسم ہے اللہ کی پھر کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں بچنے کی پھر ساری نیکیاں چلی جائیں گی لوگوں کے گناہ لے کر پھر جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا آخر و دعوانا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کی